اسلام علیکم ناظرین پروگرام ماننگ بیل کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ فاہد حسین ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین سب سے پہلے نمبرز رکھیں گے آپ کے سامنے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ملک بھر میں جو صورتحال ہے کوویٹ کو لے کے اس میں جو گورنمنٹ کی اب تک کی اچیومنٹ رہی ہے وہ سٹل برقرار ہے یہاں کچھ کیسز میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نمبرز آپ کے سامنے رکھیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ملک بھر میں اس وائرس سے ان کی تعداد ایک ہزار سینٹس رہی ہے یعنی کہ کچھ اضافہ نظر آیا کیسز میں جبکہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ٹیسٹنگ کی تعداد میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تقریباً چیلیس ہزار ایک سو پینٹالیس ٹیسٹ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لیا گئے جبکہ جو پوزیٹیویٹی ریٹ رہا وہ سٹل دو پاسنٹ سے اباو ہے لیکن کل کے مقابلے میں جو آج نمبرز جاری کیا گئے ہیں اس پہ سلائٹلی جو ہے وہ ڈیکلائن نظر آتا ہے پوزیٹیویٹی ریٹ میں 2.2 پاسنٹ کا پوزیٹیویٹی ریٹ رہا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کا جبکہ ڈیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 40 ڈیٹس جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ کرٹیکل پیشنٹ کی تعداد جو ہے وہ ایک ہزار آٹھ سو چوالیس بتائی جاتی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویکسینیشن جو پارشلی ویکسینیٹیڈ نمبرز ہیں اس وقت وہ تقریباً 12.93 ملین ہے جبکہ یہی نمبرز گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لاکھ ستانوے ہزار آٹھس تک ریکارڈ کیے گئے کچھ کمی نظر آ رہی ہے نمبرز میں کل غالباً تقریباً ساڑھے تین لاکھ کے لگ بگ یہ نمبرز تھے جبکہ آج یہ تقریباً تین لاکھ سے تھوڑے سے کم ہے تو تھوڑا بہت ڈیکلائن جیس میں نظر آیا جبکہ فلی ویکسینیٹیڈ کے اگر ہم بات کریں تو وہ اس وقت 3.03 ملین تک ہیں جبکہ یہی نمبر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 93.133 تک رہے ہیں تو اوورال صورتحال کیسز کو لے کے کچھ کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے لیکن سورتحال بہت حد تک بہتر نظر آتی ہے جبکہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہی ہے اس میں ڈیفنیٹلی جو سپلائی بہتر ہوگی اسی طرح جو ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے اس کی رفتار بھی ملک بھر میں تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے کل بھی کچھ سٹیٹمنٹ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے خاص طور پر پرائیم منسٹر عمران خان کا جو دیا گیا انٹریو تھا چائنہ کے جو سٹیٹ آنڈ بروڈکاسٹر ہے ان کو اب کل جو پرائیم منسٹر عمران خان نے قومی اسیمبلی میں خطاب کیا بڑا زبردست خطاب تھا بڑا ایک کلیر کٹ موقف جو ہے سامنے رکھا یو ایس کو لے کے کہ کسی قسم کی کوئی انسرٹینٹی نظر نہیں آئی بڑا تفصیلی جو ہے اپنا موقف رکھا پرائیم منسٹر عمران خان نے قومی اسیمبلی میں جس میں اب تک کی پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اس وار اگینس ٹیرر کے کس طریقے سے پاکستان نے جو دیگر ممالک کی بظاہر جنگ تھی اس میں پاکستان نے بھی کس حد تک کانٹریبیوٹ کیا نا صرف ایکانومی کا جو ہے وہ لاؤس اس حوالے سے برداشت کرنا پڑا اس کے علاوہ کافی حد تک جانی نقصان ج اس وار اگینس ٹیرر میں بھی پاکستان کو برداشت کرنا پڑا اس کے علاوہ اس کے باوجود پاکستان کی بے تہاشا قربانیوں کے باوجود بھی اس طریقے سے پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو اکنالیج نہیں کیا گیا ریکنگنائز نہیں کیا گیا یہ بھی جو ہے کہنا تھا پرائیم منسٹر عمران خان کا تو کل بڑا ہی زبردست ایک خطاب نظر آیا پرائیم منسٹر عمران خان کا قومی اسیمبلی میں جس میں بڑی ہی تفصیلا جو ہے تمام صورتحال کے اوپر جو ہے وہ گف اور کس طریقے سے ڈیفنیٹلی اس بات ریسنٹی جو فیٹیف کا جو فیصلہ آیا جس میں پاکستان کو مزید ہے وہ کچھ عرصے کے لیے گریلیسٹ میں رکھا گیا اور اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس ہیں وہ دیئے گئے ہیں جن کے اوپر کام کرنا پڑے گا تو یہ وہ ٹولز ہیں بیسکلی جو بظاہر جو انٹرنیشنل اگر ہم دیکھیں جو پاورز ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں یو ایس کی اور دیگر جو ویسٹرن پاورفل کنٹریز ہیں یہ وہ � جاتے ہیں ممالک کو پریشرائز میں لانے کے لیے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں ان کو بھی ایس اٹھول یوز کیا جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھی جو اس سے پہلے گورنمنٹ کے کچھ افیشلز خاص طور پر ہم بات کریں جو فورنڈ منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا پھر پر امران خان نے خود اس حوالے سے کئی دفعہ اپنا کلیر کٹ موقف سامنے رکھا ہے کل بھی اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ پر امران خان کا دوٹوک موقف تھا کہ کسی بھی ملک کے پریشر میں آکے پاکستان اپنے جو تعلقات ہیں چینہ کے ساتھ ان کو خراب نہیں کرے گا اور جو تعلقات ہیں پاکستان اور چینہ کے یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے کل کے جلاس میں بھی بڑا ہی زبدست نکتہ نظر سامنے آیا جس کو کئی لوگوں نے سراہا کہ کس طریقے سے ایک زبدست طریقے سے پاکستان کا پوری قوم کا جو موقف ہے وہ اسیمبلی کے فلور کے ذریعے پوری دنیا تک خود پرائم منسٹر عمران خان نے پہنچایا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد صورتحال کس طریقے سے خاص طور پر پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں وہ کیا نیا موڈ اس حوالے سے لیتے ہیں کیونکہ جب سے پاکستان نے منع کیا ہے اپنے ائر بیسز دینے کے حوالے سے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس وہ سامنے آ رہے ہیں بظاہر ڈیفرنٹ ٹوز بھی یوز کیا جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو پریشر میں لا کے اپنی باتیں منوائی جا سکیں لیکن بظاہر لگتا ہے کہ پاکستان میں واقعی تبدیلی آ چکی ہے جس طرح ماضی کی حکومتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک فون کول کے اوپر کام ہو جاتا تھا اب ایسی کسی قسم کی کوئی صورتحال اب تک سامنے نظر نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ کافی لوگوں کی جانب سے گورنمنٹ کے دو ٹوک موقف کو سراہا جا رہا ہے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا بڑا ہی ایک امپورٹنڈ رول نظر آتا ہے پاکستان کو اگنور کر کے بڑا ہی مشکل ہوگا یو ایس کے لیے کہ جس طریقے سے ویڈرویل یو ایس جا ہے افغانستان سے چاہتا ہے وہ بڑا ہی مشکل ہوگا ان کیس اگر پاکستان کو پوری صورتحال سے باہر رکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹنس ہے افغانستان کے معاملے کو لے کے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس حوالے سے بھی کل پرائم سرمان خان نے کہا کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان کا جو موقف وہی ہوگا جو وہاں کی عوام کا ہوگا جو ان کی عوام کا فیصلہ ہوگا پاکستان اس فیصلے کو سپورٹ کرے گا اور یو ایس کے حوالے سے مزید کہنا تھا کہ پاکستان یو ایس کا پارٹنر بن سکتا ہے پیس میں لیکن وار کے اندر پاکستان یو ایس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ نہیں رکھے گا چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب ایف بی آر کے حوالے سے ایف بی آر کی پرفارمنسز پورے فسکل یئر میں جو فسکل یئر اکیس تھا جو گزر گیا اس میں زبدست پرفارمنس رہی جس طریقے سے جو ٹارگٹس تھے ان کو سرپاس کیا اب جو پورے یئر اینڈ جو فسکل یئر ٹونٹی ون تھا اس کے جو فگرز آئے ہیں کلیکشن کے اس میں بھی ایف بی آر کی پرفارمنس بڑی ہی زبدست رہی ہے جو ٹارگٹ تھا نہ صرف اس کو حاصل کیا بلکہ ٹارگٹ سے زیادہ کلیکشن ریکارڈ کی گئی ہے ایف بی آر کی جانب سے تو ایک زبدست پرفارمنس فسکل یئر ٹونٹی ون میں ایف بی آر کی جانب سے جو سامنے آئیں صرف جون کے مہینے کے اگر ہم بات کریں تو جون کے مہینے میں صرف جو کلیکشن رہی ہے ایف بی آر کی وہ پانچ سو پچپن ارب روپے تک کی رہی ہے تو میسیو کلیکشن صرف جون کے مہینے میں اور اوورال ٹارگٹ جو تھا فسکل یئر ٹونٹی ون کا ایف بی آر کا ریوینی کلیکشن کا وہ تھا تقریباً فور پوائنٹ سکس نائن ٹریلین روپیز تک کا جبکہ جو کلیکشن رہی ہے وہ رہی تقریباً فور پوائنٹ سیون ٹرو ٹریلین روپیز یعنی ٹارگٹ کو بہ آسانی جو ہے وہ کراس کیا ہے ایف بی آر نے اب دیکھیں کہ اس سال کا فسکل یئر ٹونٹی ٹو کا جو ٹارگٹ ہے میسیف ٹارگٹ اگین ایک میسیف ٹارگٹ فائنٹ ٹریلین روپیز تک کا جس کو جو ہے ایف بی آر آیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یعنی گیون کہ اس بجٹ میں جو کہ اسیمبلی سے اب پاس ہو چکا ہے اس میں بہت ہی جو ہے بینیفٹس دیے گئے ہیں انڈسٹریز کو کسی قسم کا جو ہے کوئی ایسا نیا ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا گیا نہ صرف انڈسٹریز پہ بلکہ عام انڈیویجیلز پہ بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا حالانکہ بجٹ سے پہلے اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ جو سیلریڈ کلاس ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز کا بہت جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے اور غالباً آئی ایم ایف کی بھی یہ ایک کنڈیشن تھی کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز بڑھا کے جو ہے کچھ ریوینیو جو ہے وہ مزید وہاں سے حاصل کیا جائے لیکن اس پہ پھر پرائم سیبنان خان کا موقف تھا کہ عام لوگوں کے اوپر سیلریڈ کلاس لوگوں کے اوپر خاص طور پر جو آلڑی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے میں ہیں ان کے اوپر جائے وہ مزید کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا ہی وجہ تھی کہ اس فیصلے کو جائے وہ گورنمنٹ نے تسلیم نہیں کیا اور کسی قسم کا جائے وہ ٹیکسز میں اضافہ جائے وہ اس پورے بجٹ میں سامنے نہیں آیا اس کے باوجود اب ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے اس سال کا ریونیو کلیکشن کا بڑا ہی میسیو ہے اب دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال جس طریقے سے پرفارمنس رہی ہے جس طریقے سے جو ٹارگٹ تھا اس کو جو ہے کمپلیٹ کے آیا اس سال بھی ایف بی آر ریونیو کلیکشن کے جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں انتہائی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ ان دی ایپسنس آف ایڈیشنل ٹیکسز اس بجٹ میں ساتھ ساتھ گروت لے کے آنی ہوگی جو کہ اگر ہم اس سال کے ریونیو کلیکشن کو دیکھیں تو تقریباً فو پانٹ سیون ٹریلین روپیز سے اب جو نیا ٹارگٹ ہے وہ آراؤنڈ فائی پوائنٹ ٹریلین روپیز تک کا جو کہ ایک میسیو ٹارگٹ ہے دیکھتے ہیں کہ آیا کس طریقے سے جو ہے کون سے سے سٹیپس جو ہیں وہ لیا جاتے ہیں ایف بی آر کی جانب سے ہے کہ جس کے تحت جو ٹیکسز کا جو حصول ہے جو ٹارگٹ ہے اس کو جو ایف بی آر ممکن بنا سکتا ہے لیکن خیر ڈیفنیٹلی جو فسکلیر ٹوئنٹی ون میں ہے اس میں ایف بی آر کے جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ بہتر طور پر جو سامنے آئی لیکن پھر وہی کے مزید کام کرنا پڑے گا خاص طور پر ٹیکس نیٹ کو بڑھانا انتہائی امپورٹنٹ ہے ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو ایف بی آر کے لیے کام جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اپنی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں گیس کا ایشو جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کئی انڈسٹریز کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفنیٹلی بہت ایک بڑی نیگٹیو ہٹ جو ہے وہ پڑ رہی ہے کیونکہ اگر گیس کی ایفیلی بیلیٹی نہیں ہوگی تو ڈیفنیٹلی پروڈکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی خاص طور پر ان کمپنیز میں جو کہ ٹوٹلی ریلائے کرتی ہیں ان اس گیس سپلائے کے اوپر تو وہاں ان کو جہے اس سے بہت جہے وہ اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ جو وہ برداشت کرنا پڑے گا لیکن کچھ اچھی خبر ہے آج کے کچھ صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے کیونکہ سوئی سودرن گیس کمپنی کے مطابق جو نورمل سپلائے ہے کے پی ڈی سے وہ جو ہے اب آنا شروع ہو گئی ہے اور تقریباً ہنڈرڈ ایمی ایم سی ایف ڈی گیس جو ہے اس فیلڈ سے کے پی ڈی فیلڈ سے جو ہے وہ ملنا شروع ہو چکی ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ تقریباً چھے سے سات جولائے تک جو ہے اس کی جو جو سپلائے ہے یہ مزید بڑھ جائے گی اور جو ٹوٹل فل سپلائے ہے ون سیونٹی سیون ایم ایم سی ایف ڈی تک کی وہ جو ہے وہ تقریباً سات جولائے تک جو ہے وہ موصول ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد صورتحال مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو ڈیفنیٹلی اس سپلائے کے آنے کے بعد قریباً ہنڈر ایم ایم سی ایف ڈی سسٹم کے اندر آنے کے بعد کچھ جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی گیس کا جو پریشر ہے وہ بھی کچھ بہتر ہوگا اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ساتھ جولائے تک ٹوٹل جو اس کا جو سپلائے ہے ون سیونٹی سیون ایم ایم سی ایف ڈی کا وہ موصول ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی اور جیسا کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ دو سے تین دن کے اندر ایک بڑا میجر جو ہے ایک شپمنٹ جو ہے الین جی کی وہ بھی پاکستان میں آ جائے گی تو اس سے صورتحال ڈیفنیٹلی مزید بہتر ہو جائے گی جو انڈسٹریز کو جو گیس کی کرٹیلمنٹ ہے اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی اور جو عام گھریلوں سارفین جو اس وقت کہیں کہیں اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں بھی جو ہے کچھ مسائل ہیں وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے جو پریشر میں کمی کے بھی شکایت آ رہی ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گی تو ڈیفنیٹلی کچھ صورتحال جائے اس سپلائی کے بعد جو وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی مزید یہ کہ گیس کی جو شورٹیج ہے ڈیفنیٹلی وہ رہے گی کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی جو اوورال گیس کی جو پرڈکشن ہے اس میں کافی حد تک جو کمی آ چکی ہے جبکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی حد تک جو بڑھ چکی ہے تو جو گیپ ہے وہ بھی کافی حد تک جو ایکسپینڈ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ گیس کا جو ایشو ہے وہ وقتاں فا وقتاں جو وہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس صورتحال کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے مینج کیا جائے اس حوالے سے ڈیسیجن یہ آیا ہے کراچی جو انڈسٹریلیس ہیں ان کا اور سویس آدھرن گیس کمپنی کا جوائنٹ اس حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے تاکہ اس صورتحال کو جو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جائے اور اس فیصلے کے مطابق جو کراچی انڈسٹریلیس ہیں ان میں جو ہے وہ ایک دن گیس کا جائے وہ ہولیڈے کے طور پر جائے وہ لیا جائے گا ایک دن پورے ہفتے کے اندر جائے وہ گیس آویلیبل نہیں ہوگی تمام انڈسٹریلیس کو تاکہ جو بکیا چھے دن ہیں ان میں جو گیس کی آویلیبلیٹی ہے وہ بہتر طریقے سے ہو گیس کا جو پریشر ہے وہ بھی بہتر رہے تو یہ وہ ایک ڈیسیجن ایک اچھا ڈیسیجن کیونکہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن لیا گیا ہے جس میں نہ صرف کمپنی سوئی سوڈرن گیس کمپنی جو ہے وہ شامل ہے بلکہ جو انڈسٹریلیسٹ ہے کراچی کے وہ بھی فیصلے میں شامل ہے تو ایک ڈیفنیٹلی جو ایک جوائنٹ ڈیسیجن لیا جاتا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ بہتر طور پر سامنے آتا ہے تو یہ وہ فیصلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا لیکن ڈیفنیٹلی کمپنی نے بھی جیسا کہا کہ سپلائے جو ہے کچھ بہتر ہوئی ہے گورنمنٹ بھی اس طور اس کے اوپر جو اپنے طور پر کام کر رہی ہے تاکہ جو جو گیپ ہے ڈیمانڈ سپلائے کا اس کو جو ریڈیوز کیا جائے تاکہ انڈسٹریز کو جو اس سے زیادہ جو اب تک جو پڑ رہی ہے اس میں جو کافیت تک کمی لائی جا سکے اور ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بینہ کسی تاتل کے جاری رکھی جا سکے تاکہ اکانومی کو مزید لاؤس سے بچایا جا سکے پیٹرولیوم پروڈکس کی پرائیسز کے حوالے سے بات کریں تو کل پرائیسز میں جو وہ اضافہ کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اور جو پرائیسز رہی ہیں گورنمنٹ نے جو بڑھائی ہیں اس میں تقریباً اپ ٹو فور پنٹ سیون پرسنٹ تک کا جو اضافہ کیا گیا ہے جو انچینج بھی رہ سکتی ہے اضافہ یا کمی بھی ہو سکتی ہے پرائیسز کے بارے سے بات کریں تو پیٹرول کی پرائیسز میں دو روپے تک پر لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور اس دو روپے پر لیٹر اضافہ کے بعد جو نئی پرائیس ہے پیٹرول کی وہ اب ہے ایک سو بارہ روپے انہتر پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے چالیس پیسے فی لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس اضافہ کے بعد جو نئی قیمت ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی وہ ہے ایک سو تیرہ روپے نانوے پیسے فی لیٹر جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی تین روپے چھتر پیسے فی لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت اس اضافہ کے بعد ترہاسی روپے چالیس پیسے فی لٹر تک بنتی ہے جبکہ کیرسین آئل کی پرائس میں بھی 3 روپے چیاسی پیسے پر لٹر تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کے بعد جو نئی پرائس بنتی ہے کیرسین آئل کی وہ ہے تقریباً پچاسی روپے پچھتار پیسے پر لٹر تو یہ وہ پرائسز تھی جس میں اضافہ کیا گیا پیٹرول ہو آئی سپی ڈیزل ہو لائٹ ڈیزل ہو یا کیرسین آئل ہو تو تقریباً تمام پرائس کے اندر جب وہ پرائسز میں اضافہ کیا گیا ہے اور دیفنیٹلی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر بھی جو آئل کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ مستحقیم نظر آتی ہیں پوزیٹیوٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ ایک آپٹیمزم ہے گلوبل ایکانومی کی جو ریکاوری ہے اس کو لے کے جس طریقے سے جو بڑے جو بڑی جو ایکانومیز ہیں دنیا کی ان میں ان کی جو اس وقت جو ایکانومک جو نمبرز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے آئل کی اس کے اندر ایک زبدست آپٹیمزم جا ہے وہ نظر آ رہے ہیں اوپیک کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ پوزیٹیو نظر آتا ہے آئل کی ڈیمانڈ کو لے کے یہی وجہ ہے کہ اس کی جو ریفلیکشن ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آئل کی جو پرائیسز ہیں اس میں بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے پرائیسز جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بڑا ہی مستحقیم طور پر اس وقت even current levels پر جو کہ already بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ان levels پر بھی بہت زیادہ مستحقیم نظر آتی ہیں اور جو انٹرنیشنل لیدارے ہیں وہ ایکسپیکٹ گئی کرنا ہے کہ پرائیسز جو وہ مزید اوپر جا سکتی ہیں جیسا کہ دیگر کموریٹیز جو انٹرنیشنلی اوپر جا ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو آئل کی پرائیسز کے اندر بھی جا وہ مزید اضافہ دیکھ سکتے ہیں اساسات یو ایس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی جو آئل کی انونٹریز کو لے کے جو numbers آ رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک جا ہے وہ بہتر آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو consumption ہے آئل کی یو ایس کے اندر ایک بڑی economy کے اندر وہ بہت زبردست ہے جس سے demand کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتے ہیں اس کا impact جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آئل کی جو prices ہے اس میں بھی کلیر لی جا وہ نظر آ رہے ہیں مارکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے یو ایس مارکٹ کی performance آپ کے سامنے رکھیں کل یو ایس مارکٹ کے اندر ڈاؤ جونس میں جا ہے زبردست تیزی ہمیں نظر آئے تقریباً دو سو دس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ چونتیس ہزار پانچ سو دو کی سطح پہ کل کا جو trading سیشن تھا وہ اختتام پذیر ہوا جبکہ نیز ڈیک میں کچھ پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی لیکن زیادہ پروفٹ ٹیکنگ نہیں تھی صرف چوبیس پوائنٹ جو ہے وہ کل نیز ڈیک نے لوس کی ہے اور ان چوبیس پوائنٹ کی کمی کے بعد چودہ ہزار پانچ سو چار کی سطح پہ کل کا جو trading سیشن تھا نیز ڈیک کا وہ اختتام پذیر ہوا ایشن مارکٹ جو آج صبح اوپن ہوئی ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت تقریباً تمام ہی ایشن مارکٹ جو اوپن ہوئی ہیں وہ اس وقت ریڈ زون میں trade ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بظاہر پروفٹ ٹیکنگ نظر ہو سکتی ہے نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کوئی فیلحال بہت زیادہ negative news نہیں ہے global economy کے perspective میں اگر ہم بات کریں یا دیگر جو ایشن ممالک ہیں ان کے حوالے سے تو فیلحال definitely کیونکہ جو ایشن مارکٹس ہیں وہ ایک اچھا bull run دے چکی ہیں تو یہاں پہ ایک consolidation کا phase جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹس جو ہے کچھ consolidate ہو رہی ہیں اس کے بعد بتدریج مارکٹس اوپر جاتے ہوئے بھی ہم پچھلے دنوں بھی دیکھتے رہے ہیں تو امید یہی کی جاری ہے کہ جو ایشن مارکٹس ہیں profit taking کے بعد اپنا جو ایک bull run ہے اس کو maintain رکھتے ہوئے نظر رہیں گی پاکستان سٹوک exchange کی بات کریں تو کل کا جو سیشن تھا volatile رہا لیکن eventually جو closing تھی وہ positive رہی اچھی closing رہی کل تقریباً 218 point کے اضافے کے ساتھ 47356 کی سطح پہ کل کا جو سیشن تھا case 100 index کا وقت اتام پذیر ہوا لیکن volumes کے اگر ہم بات کریں تو volumes میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کل بھی volumes کے اندر 25% کی کمی ریکارڈ کی گئی case 100 index میں اور اس سے 25% کی کمی کے بعد case 100 index میں جو volume رہا وہ صرف 153 million shares کا رہا تو definitely volumes ایک concern ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ volumes میں زبدست اضافہ نظر آ رہا تھا all share index میں ہم نے دیکھا کہ highest ever volumes ہے وہ بھی trade ہوئے even کچھ single stocks کے اندر بھی بہت زبدست volume ریکارڈ کیا گیا لیکن اب volume کافی حد تک جو ہے وہ shrink ہو چکا ہے جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ صرف 153 million shares کا جو ہے وہ کل کام ہوا case 100 index میں جو کہ بہت زیادہ کم volume کے طور پر بظاہر نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج market کی جو activity ہے وہ کس طریقے سے رہتی آیا آج کچھ volume کے اندر recovery market میں نظر آتی ہے یا نہیں اور آج جو market کی جو direction ہے وہ آیا positive zone میں ہوگی یا market کے اندر آج پھر کچھ profit taking جو ہے وہ دیکھ سکیں گے دیکھتے ہیں کہ کون سے sectors ہوں گے جو کہ آج جو investors ہیں ان کے radar میں رہیں گے اور کون سے ایسے stocks ہوں گی جو کہ top volumes میں آج جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے آج تک کے لئے اتنا انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے عوض فاد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ